ہیلو جی یہ ویڈیو ری اپلوڈ کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ کچھ ایجنسیز بہت سارے لوگوں نے ماس ریپورٹ کر کے جو کل میں نے ویڈیو اپلوڈ کر رہی تھی تو اس کوڑا دیا اب یہ ویڈیو ری اپلوڈ تو ہو رہی ہے تو پلیس تم لوگ شیئر کر دینا ویڈیو کو پوری دیکھ لینا اور ہاں اگر اب یہ ویڈیو ڈیلیٹ ہوئی تو شاید میں سات دن یا ایک مہینے تک ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پاؤں گا پولیسیز کی وجہ سے تو بھائیو میں نے کل اپنا میوزک چینل پرموٹ کیا تھا اسی ویڈیو کے اندر بولا تھا کہ بھائی میرا جارڈن اور ہیر پہلا گانا آنے والا ہے تو لنک میں نے دسکرپشن میں ڈالا تھا آج واپس ڈال رہا ہوں تو یار اس کو اب اس لئے سبسکرائب کر دینا کی اس لئے سبسکرائب کر دینا کی انکیس اگر میں یہاں سے ایک مہینہ گائب ہوں تو تمہیں ہاں پر مل جاؤں گا باقی پوری دیکھ لینا جن لوگوں نے دیکھی واش ٹائم خراب مت کرنا ریچ پر افیکٹ پڑے گا سپورٹ کر دینا آج ہمارا جو مدہ ہے وہ بگ بوس نہیں ہے آج ہمارا مدہ ہے ایک کریمینل رجت دلال دیکھو بھائی میں آپ کو کونٹروورشل کیریکٹر نہیں مانتا جب آپ کسی پرسن کو مار دیتے ہو جیل جاتے ہو آپ پہ خیار ہوتی ہے پھر آپ کونٹینٹ کریٹر نہیں ہو آپ ایک کریمینل ہو اور آج اس ویڈیو کے اندر میں تم لوگ کو بتاؤں گا کیسے بگ بوس کئی سارے انفلینسر یہ جو کریمینل ہے اس کو کونٹینٹ کریٹر اس کی جو ایمیج گندی بن گئی ہے کیوں سوشل میڈیا پہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ ایک نمبر کا کریمینل ہے چوتیا ہے اس کی ایمیج کیسے کلینٹ کر رہا ہے اب رجت دلال جب بگ بوس میں گیا تو اس کو کونسی آڈینس دیکھے گی اس کو دیکھے گی ٹیلی ویڈیویجن والی آڈینس جو شاید شوشل میڈیا پہ نہیں ہے اس کو نئی آڈینس کا ایکسپوزر ملے گا لیکن مہا پہ اس کا انٹرودکشن کس طریقے سے کیا گیا پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے دیش کے لیے اتنے میڈل جیتے ہیں کلیش اور لڑائی اور ایکچولی کسی ٹینیجر کو پیٹنا مارنا اس کے اوپر موتنا اور پھر جیل جانا یہ کونٹروفرسیز نہیں ہے بھائی یہ کرینٹ کی ایسے سے میرے کو یہ سوچ کے برا لگا کہ نیشنل ٹیلی ویڈن پہ رجت دلال کو یہ بول کے انٹروڈیوز کروا گیا کہ بھائیہ انہیں تو چودہ میڈل جیتے دیش کے لیے یہ بندہ رجت دلال جو ہی جانا آنا فیٹنیس انفریونسر ہے اور اب تم لوگی سوچو کہ بھائیہ سوشل میڈیا پہ سب کو بتائے کی کتنا بڑا کھٹا ہے کرمینل ہے لیکن نیشنل ٹیلی ویڈن پہ کوئی بندہ اس کو پہلی بار دیکھے گا اور دیکھے گا کہ چودہ میڈل لے گا ہے اس کے لیے یہ بندہ آئیڈل ہے اور یہ جو کونٹروفرسیز کے باہی ہے سلمان بھائی اور رجت دلال کے بیچ میں یہ نیگیٹیو چیزیں بہت highlight کیا جاتا ہے تو سلمان سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب چودہ میڈل لیتے ہیں تب کیوں نہیں بلائیا بھائی 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 اس کو بلائیا تو آپ نے بھی کونٹروفرسیز کے باہی ہے جب یہ کرمینل بن گیا اس کے بعد ہی بھائی بھائی اور میین بات یہ ہے کہ جتنے بھی یوٹیوبر ہیں یہ بھائی 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 کونٹروفرسیز اور crime میں��یفرینس سمجھ لو اب تم لوگ ہائیپو دیٹیگلی سوچو کہ تمہیں ایک پرسن ملتا ہے جس نے دیس کے لیے میڈل لے گیا لیکن اس نے مردر بھی کر رکھا تم لوگ اس کو کیا بولو گے؟ تم اس کو بولو گے کریمیل کرائیم وہ ہوتا ہے جو جان مجھ کے کیا جائے ایک بار بھی نہیں بھائی بار بار جان مجھ کے کسی چیز کو کرنا یہ بھائی کرائیم ہے نہ کہ انٹیشنلی آپ نے غلط کر دیا کہ آپ نے لوگوں کے انٹیٹینمنٹ کے لیے فیک کونٹرو ورسیس کے لیے کسی بندے کو پیٹ دیا رجل دلال ایک سیریل کریمیل ہے جو سو سمجھ کے پلیننگ کے ساتھ کسی کو مارتا پیٹتا ہے اور پھر اپنے پاور اور پیسے کے ذریعے جیل سے بیل کروا لیتا ہے میں پروو کر دتا ہوں اگر میری ریج ہے میں اسے پاور رفٹنگ میں نکال رہا ہوں اگر کہیں غلط جگہ نکلی تو میں جیل میں ہوں اگر میں شوٹنگ کر رہا ہوں میرے نشانے ہیں میں پندرہ میٹر تک بوٹل کے اوپر کا ڈھکان ہوڑا بہت پیار سے میں نے کبھی میرے اندر کی چیزیں کسی کو دکھائیں گا اگر دیماغ صحیح ساپ سے تیج چل رہا ہے اگر وہ غلط ڈریکشن میں چین چل گیا لائف کی ڈریکشن ہی الگ ہو اگر کل کو مان لو میرا دیماغ بہت الگ چلنے لگیا کہ میرے کو کسی سے بدلہ لے میں بینڈ چوانا ہوں دھائیسو کی سپیڈ پہ بائک پہ نمبر پریٹ ہوں تیس چالیس میٹر سے بندہ اڑا ہے پار ڈونڈ تے رہو کون تھا چطر نے مزی کی بات آنا بھائی ایسی منٹلیٹی رکھنے والے بندے اب تیلی ویزن پہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے ان کی ایمیج بھی کلین ہو جائے گی ان کو اور زیادہ ایکسپوزر مل جائے گا اب نئے فین بنیں گے وہ فین پہ انسٹاگرام پہ آئیں گے وہ دیکھیں گے کہ بھئیا یار مارک اوٹ کرنے کے بعد تو بڑیا یار بگ بوز بولا رہی گیا اب تم کو تمہاری گلی گیا سارے گنڈے یہ جو تمہاری بہنوں کو چھیڑتے ہیں یہ اسکول سے جاتی بھی لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں اب ان کے انسٹاگرام پہ ان کی بدموسی بھی دیکھیں گی اب یہ ویڈیو بھی بنا کے ڈالیں گے لڑکیوں کو چھیڑتے ہوئے گی کیا باتا بھائی پولیس کی تمہاری گی کیا باتا بگ بوز بولا لے بھائی اس پوڈکاست کے ذریعے تم رجت کی کرمینل مینٹیلیٹی دیکھ سکتے ہو لیکن آگے جا کے جب اس نے جو کرائیم کیے اس پہ نجر ڈالتے ہیں یہاں پہ ایک بات سنجھو گی یا اونلین جو ڈیبیٹ چل لے گی اونلین کونٹور سے چل لے گی اس کے اندر میں بیس لوگوں کو لے جا کے کہ کسی پرسن کو جن کے بھار ماروں ڈراؤں یا اس کی کار کے کانچ باج تھوڑ دوں تب بھی آڈینس کو لگ رہا کہ یہ بھائی کونٹنٹ ہے مجھے آ رہے ہیں آڈینس کو شروعات میں جو رجت تھا وہ ایک نورمل گاہ تھا لیکن جب اس کو سوشل میڈیا پہ کونٹور ورسی فیک لفڑے کر کے کسی کو مار کے فیم پانے کا راستہ ملیا اس کے بعد رجت بھائی آلین ہو گئے بھائی اب تو بھائی کسی کو پیڑ دو کسی کو کوڑ دو کسی کے اوپ پر مود دو سب کونٹنٹ اور آڈینس بھائی دے گی جو دے گی وہ ہے بیوز پہلا انسیڈنٹ یہ کہ سنگا کے پیچھے بیس لوگوں کو لے جانا اس کی پرسنل پروپرٹی کو ڈیمیج کرنا اس کو تھیڑ دینا سیکنڈ انسیڈنٹ ایک سترہ سال کے بچے کو گھر سے اٹھا کے مولیسٹ کرنا یہ سادھا رنجزی ریل بنائی تھی ایک سترہ سال کے لڑکے نے جس کے اندر اس نے مائٹی راجو بول کہ رجت دلال کو ٹرول کر دیا لیکن اس کے بعد رجت بھائی اس سے انسٹاگرام پہ بات کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں کہ زیادہ کچھ نہیں کریں گے ساتھ میں ویڈیو بنائیں گے یہ بول کے گھر سے اٹھاتے ہیں اس سے باتھروم صاف کرواتے ہیں اس کو بولتے ہیں کہ بول رجت تیرا باپ ہے اس کے اوپر موتھتے ہیں اس کے اوپر گوبل لگاتے ہیں اس کو اٹھک بیٹک کرواتے ہیں ایون اس کے پیرنٹس کو بھی حریص کرتے ہیں اس کا مطلب سمجھ رہو تم لوگ کی انسٹاگرام پہ کسی نہ کو مائٹی راجو بول دیا اس کے بدلے آپ اس بندے کو مولیسٹ کرو گے اور اس کی ممی کو ہی پریشان کرو گے میرا ویڈیو اتارا اس نے میرا ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دے میرے بیٹے کو چھوڑ دے دس اٹھک بیٹھک پبلک بھی اس میں یہ کر رہا اس کا کیا رائٹ ہے ان دو انسیڈنٹ کے بعد جو تھرڈ انسیڈنٹ تھا رجت دلال ایک ٹینیجر کو پیٹتا ہے اپنے ہیلمیٹ ویلمیٹ سے بہت گندہ مارتا ہے جس کی ویڈیو تو میں یہاں پہ لگا بھی نہیں سکتا ہوں انہیں ویڈیو اڑ جائے گی اور اس بیج رجت دلال سوسیل میڈیا با کے کہتا ہے ایک مہینے پہلے میرا پاسٹ تھا اب میں بلکل سودر گیا ہوں اور اسی بیج رجت دلال ایک کار خریدنے جاتا ہے وہاں پہ وہ کار ٹرائل لیتا ہے اور اس کی جو ویڈیو ہے تم لوگوں نے دیکھی ہوگی یہ بھائی ہے ٹیسٹ دائی کی کار چلے گی یہاں پہ تم لوگ دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے already hundred cross کر چکی ہے property آپ کی یہ بھی نہیں property بھائی سورو مالو کی ہے ایک لڑکی ویٹا رکھی سورو مالو نے اس کی جو گینڈ فڑ گئی ہے سر وہ گر گیا کوئی بات نہیں بھائی روشکا بھائی کہا میں بھائی میں تو آئے دین چلتے چلتے 110 پہ جاں پہ راش ہے وہاں پہ تی ایج گاڑی چلا آتا ہوں ٹھوک دیتا ہوں یہ کار تو بھی ہے سورو مالو کی میری کار سے تو میں نے پتہ نہیں کتنے ہی ٹھوکے ہیں اور بھائی یہ ویڈیو آؤٹ ہو گئی تم لوگ یہ سوچو چلا کہ اس نے ایک بندے کو ٹھوکا لیکن کتنی ہی گاڑیا ہوگی جس کو اس نے اس طریقے سے ٹھوک دیا نہ دیکھے بینا کہ بھائی اس بندے کا کیا ہوا وہ پرسن جس کو رجت دلال نے ٹھوکا وہ کسی کا باپ ہو سکتا تھا کسی کا بھائی ہو سکتا تھا وہ اکلوتا پرسن ہو سکتا تھا اس گھر میں جو اس گھر کے لیے فائنیشلی کماتا ہو لیکن رجت بھائی کو کیا ہے روشکاں گا میں اور یہ ویڈیو اکلوتی ایسی ویڈیو نہیں تھی جہاں سے پتا چلتا ہے کہ رجت اوور سپیڈ کرتا ہے اور بھی ایکزامپل سے ٹاکنگ باڈ رجت پھر سے ایک لفرہ میں فس گئے ان کا ایک روڈ ریج انسیڈنٹ کافی زیادہ وائرل جا رہا آپ خود دیکھ لو یہ ویڈیو میں کیا ہو گیا تھا اور اس کی گاڑی کو لٹی تھی تمہاری بھائی کے گاڑی کو تچ کی تھی گاڑی کتنے اور سپیڈ تھی اور سپیڈ تھی اور پھول اور سپیڈ تھی آپ یہ گاڑی بھی بولنا آئے بھائی گاڑی بھی بولا نا آپ کو مکھی نا مالب تم لوگ سمجھو کہ کسی بندے کو مارنا پیٹنا وہ الگ بات ہیں لیکن رجت بھائی کا آئے دن کام ہے کہ اور سپیڈ میں گاڑی چلا نہیں ہے کسی کو ٹھوک جائے کسی کو لگ جائے اور وہاں پہ بھی چھاتی پھولا کے چوڑے میں بولا جا رہا ہے تو کیا ہو گیا اڈی کیا کسی کو اڈی تھی بھائی تب تی نے کیا اکھار لیا تُنے گاڑی روکی بھی وہاں پہ مکر کیا کوئی بات ہے میں یہاں پہ 110% شور ہوں کہ پولیس دیپارٹمنٹ میں یا کسی اچھی پوش پہ رجت بھائی کا کوئی ایسا پہچان والا بیٹھا ہے جس کی بھائی سنگی گھٹی پھڑتی ان کو لگتا ہے کہ میں انڈیا میں کسی کی بھی جان لے لوں گا کسی کو مار دوں گا اڑا دوں گا کوئی نہ کوئی پرسنٹ تو ہے چھوٹ پانے والا تب ہی تو on duty پولیس والے کو یہ کھلے آم دھمکی بھی دیتے ہیں سب کی نہیں چلتی سب کی نہیں چلتی کچھ کی روک جاتی ہے سب کی نہیں چلتی کچھ کی روک جاتی ہے یہ اگر تم لوگ کو نہیں پتا تو رجت دلال آئجن اس طریقے کے سٹیٹمنٹ دیتا ہے لوگوں کو دھمکی دینے کے لیے آپ کو کیوں دھڑوانے ہو آپ نے کچھ بولے کام دھڑی میں ان سے بات کر رہا ہوں آپ کہہ رہو آجو آجو سینکس کریے ہیں سینکس کریے ہیں آپ ایک طرف آئجن کرتے رہتے ہیں کسی وہ ٹھوک پیٹ دیا لیکن ایک پولیس آفیسر جو بندہ اپنا کام کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ نہ سیئیم سے نہ اججت سے آپ باتتمی جیز اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے دیش کی مہا پہ کام کرنے والے کسی پولیس والے کھر دیکھو آج کل یہ سوشل میڈیا کے جو انفیوینسر ہیں اسپیسلی جو بائیک رائیڈرز ہیں ان لوگوں نے پولیس والوں کو تو پتہ نہیں کیا ہی سمجھ رکھا کہ آئے دن ان کی موپے ویڈیو بناو بینہ بولے اور گاڑی بھگا دو تو ویڈیو بنا دے کہ ہم نے تو چوتیا کار جا بھائی پولیس والے کا وہ بندہ آپ کو کاغج دیکھ کے جانے دے تو پھر آپ بول دو گی کہ یہ جواردستی پریسان کرتے ہیں مطلب میں دیکھ پا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا انفیوینسرز کتنی اجت کرتے ہیں پولیس والوں کی ٹریفک پولیس کی لیکن پولیس والوں تو چھوڑو راجت بھائی اگر کوئی بندہ میکڈونلڈ میں کام کر رہا ہے دس پندرہ جار سیلری پہ بیچارہ پورے دن پریسٹیٹیڈ وہاں پہ بیٹھا ہے راجت دلال جا کے اس کے موڑ کا بھانگ وروسہ کر کے آتے بھائی کہہ رہا ہے جو بلوگ بنایا تھا اس کو ڈیلیٹ کر دو راجت دلال وہ اپنے پتا جی کا گھر نہیں ہے کہ جہاں پہ جو حرکت کنی ہو کسی کو مارنا ہو تو مار دو نہیں یہ کسی کی پرسنل پروپرٹی ہے وہاں پہ ان کے رول قائدے ہوتے ہیں انہوں نے کررور روپے دے کے وہ جگے خریدی اس کے اوپر بلڈنگ بنائی اور اب ان کا حق ہے کہ وہاں پہ بیٹھ Safari بیٹھ کے وڈیوanh کر سکتا ہے آپ ар random روپے دے کے آپ کے مارنا پروپرٹی کے اندر ویڈیو بنایا بتا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دو آپ کو ڈیلیٹ کر دینی چاہیے بیسے تو آپ میرے بھائی ہو پر میگ دی کی بھائی اور مجھی کی بات یہ ہے شکریہ سوشیل میڈیا پر удар سو راجت دلال نے پچھلے ایک سال میں ایک شکر اس پرسن کے وجہ سے جو انڈین آرڈینس ہے وہ بہت زیادہ ٹاکسی ہوئی ہے کیونکہ پہلے جب لفڈے ہو رہے تھے وہ رہتے ہیں ان کی لائی پہ آگا ہے لوگیسن بیج ابے بیج نا میں تو یہی کھانا ہوں بھائی آ جانا بھائی ملے لیکن اس کے بعد سے رجت دلال سچ میں ان کو مارنے لگ گیا پیٹنے لگ گیا اور دھیرے دھیرے آرڈینس کے لیے اس نے یہ نورمالائز کر دیا اب اگر کوئی بندہ کسی بندے کو پیٹ بھی دے رہا ہے تو وہاں پہ پہ پہلا کومنٹ آتا ہے کہ بھائی بکٹیو دی رکھنے نہیں چاہیے بھائی میں بس یہ سوچ رہا ہوں یہ جو آڈینس ان کریمینلز کو سپورٹ کر رہی ہے اس طریقے کی کونٹرو ورسیس میں انوالو ہو رہی ہے کسی دن رجت دلال نے اگر گاڑی چلا کے تمہارے پپا کو ٹھوک دیا اور گھر میں کوئی کمانی ریا ہے تب سوچو کسی دن تمہارے بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی کے ساتھ اس نے بتمیجی گللی سڑک پہ پیٹ دیا تو پھر مت مانگنا جسٹیس مطلب تم لوگ ہی سوچو کہ ٹیسٹ ڈرائی پہ لی ہوئی کار کو ہائیوے پہ 145 کی سپیٹ پہ چلانا رولز بریک کرنا اس کے بعد کسی بندے کو ٹھوک کے بھاگ جانا اٹیمٹ ٹو مڈر اس کے بعد بھی یہ بندہ جیل میں نہیں ہے یہ بندہ ہے بھائی بگ بوس کے سیٹ پہ اور اس کے پیچھے کا ریزن پتا ہے کون ہے تم لوگ جنتا جو ان لوگوں کو ٹولریٹ کرتی ہے جو ان کو انٹرٹین کرتی ہے جو ان کو بھیوز دیتی ہے بھائی بگ بوس ایک پلیٹ فورم ہے جس کو چھہیے بھائی آڈین اور تم لوگ اس چوتیے کو دیکھنے وہاں پہ جا رہے ہو اس لئے اس چوتیے کو ایکسٹر پیسے ملنے ہیں اب یہ جو پیسہ بگ بوس سے کمائے گا وہ کہاں پہ یوز کرے گا جب ایف آئی آر ہوگی اس کے خلاف تو پولیس والوں کو گوز دینے میں کسی وکیل کو کھلانے میں تاکہ یہ کسی دس جنوں کو اور مارے تو وہاں پہ بھی اس کی بیل ہو جائے اب یہ سب جو میٹر تھے یہ تھے بھائی فیزیکل وائلینس لیکن اس کے بعد رجت دلال نے کئی لوگوں سے پیسے لیے یہ بول کے کہ میں آپ کو سرٹیفیکٹ دوں گا میں آپ کی بوڈی بنانے کے لیے ٹریننگ دوں گا لیکن بدلے میں ان لوگوں کو ملا دھوکا ان لوگوں نے جو پیسے دے دیا رجت دلال کو رجت دلال نے وہ بھی واپس نہیں دیے الٹے بدلے میں ان کو دی ہے بھائی دھمکیاں مارنے کے لیے دے تھریٹس اور ان کی فیملی والوں کو گالی تو بھائی یہاں پہ point to be noted جنتا کہ یہ جتنے بھی crimes ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے record ہو کے انٹرنیٹ پہ آگئے بڑ جس طریقے کی اس کی personality ہے اس کی mentality ہے تم لوگ یہ سوچو کہ جو چیزے on camera اتنی گندی کی ہے اس نے off camera اس بندے نے کیا کیا ہو یہ سارے crimes جو recorded انٹرنیٹ پہ ہے ان سبھی کا ایک pattern ہے یہ سارے کے سارے اس نے intentionally کیے ہیں سارے crimes کرنے کے بات اس کو بالکل regret نہیں ہے یہ انٹرنیٹ پہ آکے خود کو victim بتا دیتا ہے کہ بھائیہ یہ تو بھائیہ یہ میں کوئی کھے ڈا رہا تھا تو میں نے مار دیا ہم چوتیاں ہیں جنتہ چوتیاں ہیں کہ تُو جو بولے گا تیری بات بھی trust کریں گے اور سب سے عجیب بات یہ کہ سارے کے سارے crime اس نے خود کی ego boost کرنے کے لئے کی ہیں سوصل میڈیا پہ خود کو alpha male دکھانے کے لئے کی ہیں ان سبھی cases میں سے جب ایک case میں victim کے گھر والے رجت دلال کے خلاف ایف آئی آر کروا دیتے ہیں تو رجت بھائی ان کو بھی دھمکی دیتے ہیں کہ تمہارے گھر والوں کو چھوڑوں گا نہیں میں خیر اس کے بعد بھی ایف آئی آر ہوئی رجت کے ساتھ اس کے جو دو دوست تھے ان کو بھی حراست میں لیا گیا اس کے بعد کیا ہے رجت بھائی لائی و آیا اور انہوں نے بول جائے کہ یہ تو جھوٹے الگیسان ہے میں نے کوئی نہیں موتا میں نے کوئی نہیں مارا ہاں وہ ویڈیو جو ہے مرگا بنانے والی وہ کسی چوتیاں نے ڈال دی ہوگی پر میں نے کچھ نہیں کیا which makes sense کیونکہ رجت بھائی کیونکہ رجت بھائی کیونکہ رجت بھائی نے ان کو بولا ہوا کی بھائی ایکسیپٹ نہیں کرنے گا کیونکہ پروف تو صرف تمہارے پاس تمہارے کیمرے میں وہ ڈیلیٹ کر دو اور کیونکہ کیا ہے کی گجرات میں تھوڑا گاندھی چلتا ہے تو رجت بھائی آج بھار ہیں دک بوس میں اور انیشلی میں کو بھوڑا بچے کیلنی لگا جس نے اس پہ میم منایتا میں کو بھوڑا لگا کیا تینے کسی کی ماں کو پریشان کیسے کیا اسٹاگرام میں اس کا آئیڈی اپنا خود کا ڈال کے رجت فادر ایسا لکھ کے رجت پاپا ایسا لکھ دیا پاپا رجت دلال لکھا ہے اس کے آئیڈی پہ پاپا رجت کیا میرا آدمی اس طرح سے بولتا ہے شرم نہیں آتی اس کو اس نے یہاں پہ پیونی بھون پہ اتارنے کے بعد میرے میرے کو ریکویسٹ کروائی کہ آپ ہاتھ جوڑو میرا ویڈیو اتارا اس نے میرا ہاتھ جوڑ رہی تھی میرا ویڈیو اتارا اس نے میرا ہاتھ جوڑ رہی تھی اس کے بات بھی اگر تم لوگوں کو شرم نہیں آرہی کہ کسی کی ماں سے ہاتھ جوڑوائے اس نے اس کی ماں کی ویڈیو بنائی تو بھائی کریمینل اس کے گھر میں آئے اور اس کی ماں کا ویڈیو بنائے یہ بھائی لونڈو کا نائیڈ میر ہوگا میں تمہیں صحیح بتا ہوں اگر کوئی پرسن تم میں سے لگ رہا ہے کہ تم ویڈیو دیکھیں کہ میں بھائی نرڈ ہوں اگر تمہارے سامنے کوئی بندہ تو ماں کے بارے کچھ کچھ کمنٹ کر دے تو انفلیونسر کے ساتھ ویڈیو بنا رہے اور ابھی بھی آڈینس زیرے دیرے کر رہی اس کی مزی کی بات کیا ہے جب سے وہ بگ بوس میں میں بھائی ٹویٹر پہ میں بہت ایکٹیو رہتا ہوں اسے ٹائم پہ میں نے دیکھا رجت دلال ٹرینڈ کر رہا مجھے پتا ہے کہ کوئی اورگینک آڈینس ٹویٹ نہیں کرتی میں نے وہ پہ جا کے دیکھا جتنے بھی زیادہ پوشٹ تھے وہ سارے ایسے اکاؤنٹ تھے جو بود اکاؤنٹ کسی پرسن کے دس ہزار فین پیجز کریٹ نہیں کیا سکتے یہ تمہیں بھی پتا ہے 500 600 بود اکاؤنٹ جس کا نام رکھ دیا رجت دلال ایف سی رجت دلال فین کلب رجت دلال فالان دیم اس سے ریگولر دن کے 10,5 700 800 ہر پیس سی بود اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرے جا رہے تاکہ رجت دلال کا وولیوم ٹویٹر پر بڑے ٹرین ڈا جائے لوگوں کو لگے کہ اچھا ہی جو پیار کمپنی رجت دلال کے ساتھ کام کر رہی ہے وہ شاید الویس شادو کے ساتھ بھی کام کر رہی کیونکہ کچھ اکاؤنٹ اسے دیکھیں جو تھوڑے ٹائم پہلے الویس ریادو کے ہر پوشت کے لیے ری ٹویٹ کرتے تھے لیکن اب وہ چھوڑ رجت دلال رجت دلال رجت دلال دلال کر رجت رجت دلال رجت دلال کے خلاف اور اس کے نیچے میں کوئی ہیٹ ری ملے الویس شادو فین سے دیکھو بھائی الویس سے میرا کوئی لفڑا نی جیتو گے بھائی یار میں سمجھ رہا ہوں الویس بھائی کہ تم بھی جیل جاتے رہتے ہو لیکن ستیل آپ کریمین لی ہوں آپ جو کر رہے ہوں ہوں جو انٹرنیٹ پر نام بڑا ہوتا تو جاتی ہے لیکن کسی بندے کو مار پیٹ کسی ماں کو پریسان کرنا اگر بار نکال لیں تو vote دو سارے ملکے vote دو رجی دلال کو گھین ثب vote دو اور یہ ساری آڈی ان کا cult ہے لگو کٹاری ہو گئے کوئی بیوکوف کی طرح ایک کرمینل کو vote دیں گے اور ریالیٹی شو جتائیں گے اور باقی کچھ کمی بچی پیار پوری کر دیں گے اس کی edits بنوا کے بھائی یہ ایک دم صولی ڈالپا مینے بھائی آمنے سامنے دیکھتے ہیں اب چیزیں تیر کو آج پیار سے سمجھاتا ہوں سمجھ آگیا تو ٹھیک ہے نیتری آنے والی پیڈیو کے لیے ایک ایک ہماری پوری بہت اچھی باتیں کر رہا اور کیا گانا لگا بھائی 18 جال لوگ تو influence بھی رکھ لائک کر کہ آرے بات موس ہوتا رجان بھائی جیسے جو بندہ internet پہ کھولے حام اسٹیروids کو پرموڈ کرتا ہے مینے سٹیروids اللہ کہ اسٹیروids کھانے کو بہت شوار موس بھائی ان کی موس بہت موس بھائی 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 کو بھائی حل بھائی و بگ بند کر رکھ بھ ب ب بوس کے اندر بند کرو گے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس والوں نے بگ بوس میں ڈالا ہوگی چویز گھنٹے کیمرے کے سامنے تو رہے گا مطلب اس کے ملینز میں فولو آ رہے ہو اور لوگ سکھیں گے کیا کہ بھئیے کسی کو مارو بیٹو کونٹو بڑسی کرو فیم لوڈ جاؤ بگ بوس میں پتہ تمہیں بگ بوس میں ایک سرکار ہی ہو جنا تھی کہ جن پہ ٹی و ایکٹر کا کام نہیں چلا ان کو کام نہیں جاتا تھا لیکن اب لگ رہیا جو بنا دیا ہے جو کے اندر کیمرہ پھٹ کر دیا سارے جانوے تو بھائی اتنی لمبی ویڈیو کے بات میں جاتے جاتے ہیں بس یہی بولوں گا کہ ایسے انفیونسر سے تم تھوڑا دور رہو نوٹ انٹرسٹیٹ کر دو اور اگر کچھ اچھا دیکھنا ہی ہے تو بھائیا میرے گانے کا جوڑن اور ہیر کا ٹیزر آ گیا ہے تو تھوڑا اچھے آرٹسٹوں کو پرموٹ کرو یار تمہارا ہاتھ میں ہی ہے سن لو اچھے سے yellow army لنک ڈسکرپشن میں ہے ٹیزر کا پلیز جا کے دیکھ لو دیکھ لو یار